مائے کراچی یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ایک انتہائی اہم خبر بلکہ خوشخبری سے آگاہ کرتے چلیں کہ سندھ کابینہ نے ایک انتہائی اہم پولیس رولز 1934 کا جو قانون چلا آرہا تھا اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی کر دی ہے اب صرف ایف آئی آر میں نام آنے کے باعث پولیس کسی شخص کو گرفتار نہیں کر سکتی جی ہاں جناب آپ نے بلکل ٹھیک سنا اب صرف ایف آئی آر میں نام نومینیٹ ہونے کے باعث پولیس کسی بھی شخص کو گرفتار نہیں کر سکتی اس وقت تک جب تک انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس پکے ثبوت نہ ہوں اس شخص کے کسی جرم میں ملوث ہونے پہ اس سے یقیناً بہت سارے دروازے رشوتوں کے دوسری چیزوں کے بند ہوں گے نائنصافیوں کے دروازے بند ہوں گے اور لوگوں کو ایک سکھ کا سانس ملے گا جن کو ساتھ یہ ٹینشن ہوتا تھا کہ صرف ایف آئی آر میں نام آنے کے باعث ان کی گرفتاری ہو جاتی تھی اس خبر کا اعلان سندھ حکومت کے ترجمان جناب مرتضی وحاب نے اپنے ویڈیو پیغام میں کیا ہے سنتے ہیں دیکھئے کیا کہہ رہا ہے جناب مرتضی وحاب صاحب تو آئیں چلتے ہیں مرتضی وحاب صاحب کی جانب پاکستان کے کرمینل جسٹس سسٹم میں ایک سکن ہے جس کی وجہ سے تاثر یہ ملتا ہے کہ اگر ایف آئی آر میں کسی شخص کا نام منچن ہو جائے تو اس کو گرفتار کرنا لازم ہے جس کی وجہ سے بہت سارے بے گناہ افراد جس بکوز ان کا نام ایف آئی آر میں داخل ہو جاتا ہے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے جب وہ گرفتار ہوتے ہیں تو وہ تھانے میں لوک اپ میں بھی رہتے ہیں بعد میں ان کو جیل جانا پڑتا ہے جو کہ اگنس سرکار کے لیے ایک برڈن ہے بکوز جیل کو مینٹین کرنا بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کے بعد جب عدالتوں میں ان کی بیل کی درخواست ہوتی ہے یا ان کا کیس چلتا ہے تو ان کو پھر دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور عدالت کے اندر بھی وقت کا ذیاں اس لیے ہوتا ہے کہ عدالت میں موزز جج صاحبان کے پاس کیسز کا تناسب بڑھ جاتا ہے سندھ حکومت نے اس معاملے کو ریفارم کرنے کے لیے پولیس کے ساتھ ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر ایک نئی حکمت عملے بنائی جس کے تحت پولیس رولز کے اندر ایک امینڈمنڈ کو سندھ حکومت نے آج کابینہ کے اجلاس میں منظور کرایا ہے جس میں پہلی چیز یہ لکھی گئی ہے کہ ایف آئی آر میں کسی شخص کا نام داخل ہونے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے گرفتار کرنے سے پہلے انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو اس بات کا تائم کرنا ضروری ہے کہ کیا اس اکیوز کے خلاف شواہد موجود ہیں کیا ایسے ثبوت موجود ہیں جس سے اس کا جرم ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایسے شواہد موجود ہیں کہ کہیں وہ ابسکون کر جائے بھاگ جائے یا وہ ویٹنسز کو انفرونس کرنے کی کوشش کرے یا ایویڈنس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے اور کچھ سیچویشن کے اندر ان کو اپنے جو سپیلیر آفیسر ہے یعنی کی انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے اپنے سپریٹینڈنٹ سے اجازت لینے کے بعد پھر گرفتاری عمل میں لے کر آئے گا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کام لوگوں کو حقیقی انصاف دلانے کے لیے سندھ حکومت نے آج کیا ہے میں تمام پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہوم ڈپارٹمنٹ کو لوڈ ڈپارٹمنٹ کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس ریفارم میں سندھ حکومت کا ساپ دیا اور ہمارے ساتھ مل کر ان ریفارمز کا حصہ بنید